مکتار انساری اور اس کے پریوار کے عورت سے یہ کہا گیا تھا کہ اسے کھانے میں دھیمہ جہر دیا جا رہا ہے اور مارنے کی ساجی سٹرچی جا رہی ہے مکتار انساری کا کوٹ سے کہنا تھا اسے ایسا لگتا ہے کہ وہ مر جائے گا ایسے میں اب جب مکتار انساری کی موت ہو گئی ہے تو اس کے پریوار اور سمرتقوں کی طرف سے ایک اتنا کے سوال اٹھائے جا رہے ہیں فیلحال مکتار انساری کی موت کی مجسٹر جانچ تین سلسیت ٹیم کرے گی دو ڈاکٹروں کا پینل پوسٹ مارٹم کرے گا جس کی ویڈیو گرافک کی جائے گی پوسٹ مارٹم کے بعد مکتار انساری کا شب ان کے بیٹے عمر انساری کو انتیوم سنسکار کے لیے سواب دیا جائے گا مکتار انساری کی موت کے چلتے باندھا گاجیپور ماؤں سمیت پورے اتر پردیش میں سرکشہ بیوستہ الیوپی پریس کے ساتھ پیرا ملٹری فورس کے جوان بھی تینات کیے گئے ہیں خاص کر مکتار انساری کے نواز کشتر گاجیپور میں سرکشہ کا خاص دیان رکھا جا رہا ہے باندھا جیل میں بند مکتار انساری کے خلاف ایک دو نہیں تقریباً ساٹھ سے زیادہ اپرادنگ ماملے درش تھے ان ماملوں میں ہتیا ساروزنی گھنسہ اپرن رنگداری گینگسرر ایکٹ آمس ایکٹ جیسے ماملے شامل ہیں کچھ ماملوں میں مکتار انساری کو دوشی ڈھاراتے ہوئے سجا بھی سنائی جا چکی تھی مکتار انساری کو ایک ماملے میں کوٹ سے عجیون کار آواز کی بھی سجا ملی تھی مکتار انساری لگ بگ ڈھارہ سال سے جیل میں بند ہیں حالانکہ اس دوران ان کی جیل بدلتی رہی پنجاب کی روپر جیل میں بھی مکتار انساری قیاد رہا ہے مافیادان مکتار انساری کا نام گاجی پر جیلے کے محمد آباد بیدھان سواد شیٹ سے بی جے پی بیدھائک رہے کرشنان اندرائی کی ہتیا ماملے میں خوب چرچہ میں رہا ہے ہتیا کے اس ماملے کا جب جب جکر ہوتا ہے تب تب مکتار انساری کے خوف سے پورا پروانچل دہل جاتا ہے کرشنان اندرائی کی گنتی یو پی کے پروانچل میں بی جے پی کے دگج نتاؤں میں ہوتی تھی لیکن چنابی رنجش نے مکتار انساری اور کرشنان اندرائی میں دشمنی پیدا کر دی تھی نتیجہ یہ رہا کہ سال دویار پانچ میں کرشنان اندرائی کی نرمم طریقے سے ہتیا کر دی گئی اس ہتیا میں مکتار انساری کا نام کھل کر سامنے آیا حالانکہ کرشنان اندرائی کی ہتیا کے سمیں مکتار جیل میں تھی لیکن کہا جاتا ہے کہ مکتار نے اپنے گینگ کے لوگوں کے ساتھ جیل سے ہی کرشنان اندرائی کی ہتیا کی پوری ساجس رچی کرشنان اندرائی کی ہتیا کے بعد مکتار انساری اپراد کی دنیا کا ایک نامی چہرہ بن چکا تھا پورے اتر پردیش میں مختار انساری کا نام لوگوں کے بیچ کو کھات ہو چکا تھا ای جے پی بیدائی کرشن اندرائی کی حد تحقی مکہ وجہ مکہ روپ سے ان کی چناوی جیت اور ادھر مختار انساری کے پروانچل میں گرتے برچرسپ کی لڑائی رہی دراصل سال دو ہیار دو بیدان سبا چنا میں کرشن اندرائی نے محمد آباد سیٹ سے آفجل انساری کو مات دی تھی اس سیٹ پر مختار انساری کا پرواب تھا لیکن پھر بھی اس کے بھائی کی ہار ہو گئی اس ہار کو وہپچا نہیں سکت اور پورانچل میں برچرسپ کے لیے کھونی رنگ میں رنگتا گیا چناوی رنجش اور سوک بنائے رکھنے کے لیے مختار انساری اور کرشن اندرائی کے بیچ ایسی دشمنی بڑھی کہ کرشن اندرائی کھیمے میں کئی لوگ دھیرے دھیرے موت کے گھٹ اتارے گئے اس کے بعد 29 نومبر 25 کو کرشن اندرائی سمیت سات لوگوں کی حتیہ کر دی گئی مختار انساری کے گینگ نے جب بی جے پی بدائے کرشن اندرائی کے کافلے پر حملہ کیا تو اس دران تقریباً پانسو رنڈ گولیوں چلائے گی حملے میں ایک ایس انتالی کا استعمال کیا گیا گولیوں سے کرشن اندرائی کا شریر شلنی ہو گیا تھا وہیں یو پی پولیس کی حالت یہ تھی کی حملے کے بعد گھٹنا سل پر گولیوں کے خالی کھوکے گنتے گنتے شکرشت ہو گئے تھے حملے والے دن کرشن اندرائی کو گاجی پرجلے میں ایک کرکیٹ ٹورنیمنٹ کا ادھگھارٹن کرنے کے لیے چیپ گیسٹ بنایا گیا تھا وہ وہاں پہنچے اور پرتیوگتہ کا ادھگھارٹن کیا اس کے بعد انہیں بگل کے گاؤں میں جانا تھا لہٰذا رائے بے فکر تھے کرشن اندرائی نے بلڈ پروپ گاڑی نہیں لی وہ دوسری گاڑی سے اپنے کافلے کے ساتھ نکلے وہ اپنے کافلے کے ساتھ شام قریب چار وجہ کنو وان گاؤں کی اور بڑے اسی بچ راستے میں بسنیا چٹی گاؤں سے ڈیڑھ کلومیٹر آگے جانے پر اچانک سے سلور گری کلر کی ایک ایسیو وی سامنے سے آئی اس میں سے سات آٹھ لوگ باہر نکلے اور انہوں نے ایک سنتالی سے گولیوں کی بچھار کر دی اس میں وداہ کرشن اندرائی سمیت سات لوگوں کو تاور توڑ گولیاں لگی کرشن اندرائی کی ہتیاں کے سمیں مکتارن ساری بھلے ہی گاجی پور جیل میں بند تھا لیکن ہتیا کی واردات میں شامل اس کے گینگ کے شوٹروں میں مکھہ روپ سے آتاور رحمان عرف بابو عرف سکندر سنجیو جیوہ عرف ماہیشوری منا بجرنگی راکیش پانڈے عرف حنومان پانڈے بشواست نپالی اور رنکو تیواری کا نام سامنے آیا تھا مکتارن ساری کی موت سے اس کے گھر میں ماتم چھائے ہوا ہے لیکن دوسرے طرف بی جے پی بیدائی کرشن اندرائی کے گھر پریوار میں خوشیاں من رہی ہیں مکتارن ساری کی موت کے بعد پور بیدائی کرشن اندرائی کے گھر پر آتیش واجی کی گئی ہے وہی مکتارن ساری کی موت پر کرشن اندرائی کے بیٹے پیوش رائے نے کہا کہ یہ بابا گورکنات کا اشیرواد ہے کہ آج ان کے دروار سے یہ نیائے سننے کو ملا کہا کہ کرم کے دارے میں جب تم اترو گے تو اس کے سجا تمہیں تڑفنے تک نہیں دے گی